جو صورتحال اس کے بعد بنی ہے جو پنجاب کی صورتحال انہوں نے بنائی ہے جس طرح پنجاب کے اندر پنجاب کے وسائل کے ساتھ پنجاب کے انسٹیشن کے ساتھ اور خان صاحب کی تحریک جو سوکال تحریک تھی وہ ڈیموکرٹک سٹیبلیزیشن کی نہیں بلکہ جمہوریت کو کمزور کرنے کی وہ تحریک جو عمران خان ہمیشہ سے ان کی جماعت کا خاصہ ہے اس میں بھی پنجاب حکومت کو انہوں نے ایک ٹول بنایا اس کا ایک استارہ بنایا اس کا ایک ہتھیار بنایا تو ہم بار بار ان کو کہتے رہے اور اب جب کہ بات بلکل واضح ہو گئی تھی اور خان صاحب اسمبلیاں توڑنے کا ایک منطرہ لے کے چلے ہوئے تھے اور یوٹن تو انہوں نے لینے ہی تھے وہ ڈیٹیں دیتے جا رہے تھے اور جب سے خان صاحب کا یا پیٹی آئی کا یہ محقف رہا کہ ہم اسمبلیاں ڈیڈولف کر دیں گے ہماری اتحادی جماعتوں کا اور حکومت کا یہ بڑا واضح اعلان تھا کہ ہم اس جمہوری تسلسل کو رکنے نہیں دیں گے اور اس کے لیے ہم اسمبلیوں پہ اور نظام پہ ہونے والے ہر حملے کو رکیں گے آئینی اور قائنون ادارے کے اندر رہتے ہوئے اور پاکستان کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں آپ سارے ساتھی ہم سے سوال کرتے تھے کہ وہ خان صاحب نے یہ کہہ دیا اور اسمبلی توڑ دیں گے اور دونوں اسمبلیاں توڑ دیں گے تو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ اسمبلیاں توڑنے والے ہیں ہم جوڑنے والے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ وہ اسمبلیاں توڑ نہ سکے وہ اسمبلیوں کے پر حملہ آور نہ ہو سکے اور ہم سے سوال ہوتا تھا کہ جی وہ کس طرح کریں گے آپ کیا کریں گے اور ہمارا آپ کو یہی جواب ہوتا تھا کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسمبلیوں کی تحلیل کا یا اسمبلیوں پہ ہونے والے حملے کا مقابلہ کریں گے اور آج سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ گوورنر صاحب نے دونر پنجاب نے تحریری طور پہ پنجاب حکومت کو چیف منسٹر کو سپیکر اس بات سے آگاہ کیا کہ بنی وجو سابق چیف منسٹر چاری پرویز علی صاحب ایوان کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں ان کے پاس اکثریت نہیں ہے لہٰذا ان کو کوئی بھی فیصلہ کیونکہ وہ اعلان کر چکے تھے یوں تو بسے وہ اعلان بھی ایک تماشائی ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا اور پرویز علی صاحب اس کے بعد اگلے دن کہتے ہیں کہ جو جنرل باجوا کے خلاف بولے گئے وہ اس کی ٹانگیں توڑ دوں تو یہ سمجھ نہیں آئی وہ کیا کرنا چاہتے یہ ان کا کام ہے تو گورنر صاحب نے انہیں کہا کہ آپ اعتماد کھوٹ لیجئے بجائے اس کے کہ وہ اعتماد کھوٹ لیتے وہ جو بڑے پر اعتماد ہیں وہ کہتے ہیں سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے وہ ایسے بہانے بنانے شروع کیے جس کا کوئی تمسکر ہو گیا جس کا کہ جی ایک اجلاس جاری ہو تو دوسرا اجلاس نہیں ہو سکتا یہ بھی ایک تماشا ہے بجٹ کا اجلاس پنجاب کا کوئی پانچ مہینے جاری رہا ہے جی پانچ مہینے تقریباً پانچ مہینے جاری رہا جو ان سے شروع اب تک ہے اور درمیان میں شاید ایک دن انہوں نے سوچ کیا اور اسی دن انہیں رات کو اجلاس پرو روک کیا اگلے دن پھر سمن کر لیا اور دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس اکسریت ہے اور یہ سارا کام اس لیے تھا کہ کہیں ہمیں اعتماد کا ووٹ تینے کرنا کہا جائے یہ کام ہم بہت پہلے بھی کہہ سکتے تھے لیکن ہمارا ایشو حکومتیں گرانا نہیں ہے ہمارا ایشو پنجاب کی حکومت حاصل کرنا نہیں تھا ہاں کرتے کم لیکن جب وہ نظام کرانے پہ آگئے تو ہم نے کہا کہ ہم سارے سیف گارڈز استعمال کریں گے اور اس کے بعد وہ بھائی بڑا سیمپل ایشو ہے یہ جواز کہ جی اجلاس ہو رہا ہو تو پھر نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتی یا ووٹ آف کانفیڈنس کا نہیں کہا جا سکتا اس سے بڑا کیا مزاک ہوگا نہ اسمبلی رونز میں ہے نہ قانون میں ہے نہ آئین میں ہے اور نہ لوجیکل ہے اس لیے کہ اگر کوئی چیف ایگزیکٹیف وہ کسی صوبے کا ہو یا مرکز کا ہو اگر وہ ایوان کا اعتماد کھو بیٹھتا ہے تو بیسیکلی اس کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے ایوان کا اعتماد عوام کا اعتماد یا ووٹوں کا جو ایوان کا اعتماد ہوتا ہے وہی اس کی طاقت ہوتا ہے اور اگر وہ طاقت ختم ہو گئی تو وہ فیصلہ کرنے کا اختیار کھو بیٹھا اب اس کا ایک اظہار ہوگا کہ اسمبلی کے اندر اس کے عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ لے گا وہ سب سے بڑا کام پھر یہ آ جاتا ہے اور گوانر صاحب نے ان کو لکھ کے کہا کہ اعتماد کا ووٹ لیجیے اب انہوں نے اس کے اوپر ایک ہنگامہ کیا لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس کے لیے بھی ہم سب لوگ زینی طور پر بھی تیار تھے ٹیکنیکلی بھی تیار تھے اس لیے کہ یہ کوئی نیا کام نہیں تھا ان کے لیے انہوں نے جب مرکز کے اندر خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا جب ان کے خلاف عدم اعتماد آئی تو وہ بھی یاد کیجئے اس وقت بھی خان صاحب کہتے تھے کہ جی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میرے کابو آگئے ہیں یہ میں چھوڑوں گا نہیں میں اعتماد کا ووٹ لوں گا عدم اعتماد فیل ہوگی ان کو بھاگنا نہیں دوں گا جب عدم اعتماد آئی پھر خان صاحب نے جو گل کھلائے ساری پاکستانی سیاست جانتی ہے ساری دنیا جانتی ہے اور اس کے بعد یہ پنجاب اسمبلی کے سپیکر کا کوئی نیا کام نہیں ہے آپ یاد کیجئے اس وقت کہ قومی اسمبلی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر نے کیا کیا تھا انہوں نے کس قسم کی ہدایات جاری کی تھی انہوں نے کس قسم کے جو طریقہ کار اڈاپٹ کیے تھے لیکن الٹی میٹلی پریویل قانون ہی کیا ہم نے تحمل اور صبر کے ساتھ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کیا اور صبر پریویل کیا قانون پریویل کیا آئین پریویل کیا ڈیموکریسی پریویل کی یہاں بھی یہی ہوگا لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں ان کو بھاگنے دیجئے کوشش کرنے دیجئے لیکن وہ کہتے تھے آج بھی وہ کوشش کر رہے ہیں آج بھی وہ کوشش کریں گے یہ شاکسانے ہم دیکھ چکے جس دن چوہی پریویجلائی صاحب نے اسی پنجاب اسمبلی کے ایوان میں جو ایک نئی تاریخ رقم کرائی تھی لڑائی جھڑڑے لوگوں کی عزتیں اچھالنا کیا کیا تماشا نہیں لگایا تھا پھر بھی قانون ہی پریویل کیا تھا آپ پھڑکتے رہیں تڑپتے رہیں جو مرضی کرتے رہیں کام جمہوریت اور آئین اور قانون کے مطابق ہونا ہے اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ سپیکر صاحب کو چاہیے اب تو خیر وہ وقت گزر گیا اور ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے معاملہ عدالت میں ہے عدالت فیصلہ کر لے گی انشاءاللہ اور ٹھیک فیصلہ ہو جائے کہ ہمیں پتا ہے پتا یہ ہے کہ ماضی میں جو کچھ آپ نے کیے اس کے بارے بھی فیصلہ سامنے طور پر آ گئے اب سمپل سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اکثریت ہے آج بھی ہے تو اس اسمبلی پنجاب اسمبلی کے اندر دوبارہ ووٹنگ ہونی ہے نیا قائدہ ایوان چونا جانا ہے آپ امیدوار بنیے آپ اپنی کسرت ثابت کر لیجئے اس پر سڑپتے پھڑکتے کیوں ہیں ہم نے تو کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا گورنر صاحب نے آپ کو آئینی طور پر کہا لکھا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے آپ نے نہیں لیا آپ ڈی نوٹیفائی ہو گئے اب اگلا مرحلہ پھر ہے آپ کا کمان ہے کہ میرے پاس اکثریت ہے لے آئیے اکثریت آئیے ایوان میں پھر ووٹ ڈال لیتے ہیں اگر آپ کے پاس اکثریت ہوئی ہے آپ کو فیصلے کرنے کا حق ہوگا کر لیجئے فیصلے لیکن دھونس دھاندلی اور دھکے شاہی سے اب یہ کام نہیں چلے گئے اور اس ملک کی جمہوریت کے اوپر عمران خان صاحب کے حملے مزید برداشت بھی نہیں ہوں گے جون جون ان کے گرد گھیرے تنگ ہو رہے ہیں ان کے اپنے کیے ہوئے ان کے اپنا جو شخصیت کا بنایا گیا بط تھا وہ بلونگوں کے سامنے کھلتا جا رہا ہے ان کے اتحادیوں کا بط بھی کھلتا جا رہا ہے اور یہ بدزبانی کا ایک نیا لہر جو ہے پنجاب کے اندر پھر دوبارہ شروع کی گئی ہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کا اور آج کل پی ایک کاف لیگ کے جو لیڈرشپ ہے وہ جس طرح گنارے مار رہی ہے اور اپنے مخالفین کو جن الفاظ سے مخاطب کر رہی ہے یہ بہت افسوسناک ہے دوسروں کو تانے دینا اور کمزور الفاظ سے مخاطب کرنے والوں کو دھیان رکھنا چاہیے وہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے کی طرف انگلی کرو تو تین انگلیاں کمز کم اپنی طرف ہوتی ہیں جہذا آپ کے کیا کیا نام پڑ سکتے ہیں آپ کو کس کس لفظ سے مخاطب کیا جا سکتا ہے جارہاں گوھر کر لیجئے اور یہ بھی گوھر کر لیجئے کہ ہمیں کوئی لفظ نئے جھونڈنے نہیں پڑیں گے بلکہ عمران خان صاحب آپ کے بڑوں کو جن الفاظ سے یاد کرتے تھے وہی کافی ہوگی تو ہماری خواہش یہی ہے کہ اب اس غلازت کے اور گندگی کے کلچر کو گندی زبان استعمال کرنے کے کلچر کو بند کیا جائے اور جمہوری طریقے سے پرامن طریقے سے کسرت کے دعوے دار ہو تو آؤ میدان لگا ہوا ہے کسرت ثابت کر لو نہیں ہے تو فارغ ہو کے صبر کرو اور جب میدان لگے گا ووٹ مانگنا پتہ چل جائے گا لوگ کس کے ساتھ ہیں اور یہ جو گمان تھا کہ جی خان صاحب کے ساتھ بہت لوگ ہیں خان صاحب کے ساتھ بہت لوگ ہیں ہم نہیں کہتے کتنے ہمارا کہنا مناسب نہیں ہوگا آج کل خان صاحب لاہور میں براجمان ہے ان کی پوری جماعت ایم پی ایز ایم این ایز اتنے تو جتنے لوگوں کہ وہ کہہ رہے تھے ان کے دوست کے جناب اتنے اگر سطیفے ہوئے تو یہ پانچ سو کچھ سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوں گے اتنے ووٹ تو اتنے بندے تو وہ گوانر آ اس کے سامنے لا نہیں سکے جتنی سیٹوں کے وزدعوے کر رہے تھے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے سام بڑی پاپولر جماعت ہیں ہوں گے لیکن وہ پاپولیریٹی ہمیں تو نظر اس لیے نہیں آ رہی کہ نہ آپ وہ لوگ پینڈی میں ثابت کر سکتے ہیں ناصر شاہ صاحب کریں گے اور اس کے بعد پھر پارلیمانی لیڈر میں اپنی گزارشات یہی ختم کرتا ہوں اور اس بات کے ساتھ کہ ہم آئین اور قانون کے طاعت چلنے کا دعویٰ کرتے تھے وہی کر رہے ہیں جمعہ کے نماز آپ نے بھی پڑھنی ہے سب نے پڑھنی ہے انشاءاللہ پڑھیں کوئی بات سوال جواب لے لے سوال جواب بہت شکریہ جیب نماز دی بھی سارے آنو جلدی ہے اور قیرہ صاحب نے بڑی تفصیلاً گزارشات کیتیاں نے جناب دی وساطت نال پوری قوم نو انہ نے سارے حالات تو اگاہ کیتے ہیں اور میں سمجھنا ہوں کہ آج انہ دے آج ان کا تھا کہ وہ اسیملیاں توڑیں گے تیش تاریخ تھی اور ان کی ڈیڈ لائن تھی جو وہ نہیں توڑ پائے اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں اگر کوئی حل چل ہے یا کوئی مضامت کا سامنا ہے کیپی کے اندر تو کوئی نہیں ہے میں توقع کرتا ہوں کہ خان صاحب آج جمعہ کے بعد کم از کم کیپی کی اسیملی توڑنے کا اعلان ضرور کریں گے اور جو باتیں ہم کہتے تھے آج وہ سامنے بھی آ رہی ہیں کہ خان صاحب نے صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے اس ملک کے اس جمہوری پارلیمانی نظام کو دعو پر لگایا ہوا ہے جس طرح کائرہ صاحب نے فرمایا کہ جس اس طرح گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے وہ اسی انداز میں اس جمہوریت کو ختم کرنے کے اور ایک صدارتی نظام لانے کے چکر میں ہیں تو وہ بھی قوم کے سامنے اس تھوڑے سے ٹائم میں ایکسپوز ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آج عدالت میں فیصلہ ہے شام تک متوقع ہے کہ کوئی فیصلہ آ جائے گا یا کل آ جائے گا اور یہ پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے یہ چلتا رہے گا سوال جواب کائرہ صاحب دوسرا میرا کوئیشن یہ ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ گونر صاحب نے کرون کے مطابق کی یہ کام کر دیا کل ٹی پی کا جلاس ہوا ون سیمیلٹی نائن بندے جو ان کے وہاں موجود تھے پاکلی کے ساتھ لگے یہ مارکلی تو سبیکل صاحب خود کہہ رہا ہے جی چونکہ ایک غیرکلنی اقدام تھا اس کے بعد ہم نے لوگوں کو نوٹے جاری کرنے ہیں اور فرسٹ ویک آف جنوری ہے گونر صاحب نے جو انہیں کہا ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا ہے اور اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اسمبلی کسی وقت بھی میٹ کر سکتی ہے اور بقول ان کے اسمبلی کا اجلاس اگر جاری تھا تو اس کے لیے ایک اجلاس کو صبح کی بجائے شام کا سپیشل سیشن کیا جا سکتا ہے اس کے کئی رنگ ہو سکتے ہیں لیکن وہ ٹائم تو خیر اب ادالت میں چلا گیا ٹھیک ہو جائے گا ٹائم تو اس کا مناسب دیا گیا تھا وہ تو اسمبلیات توڑنے والے تھے نا اب اگر آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اتنا ریلیف دے دیا جائے کہ آپ اسمبلیوں کے اوپر حملہ کر لیں ایک میں پہلے جواب دے رہا ہوں ابھی سر آپ جتنے سوال چاہیں کہ میں ہر سوال کا جواب دوں گا میرے ساتھی بھی دیں گے لیکن آپ کو سبر سے سوال اس طرح میں بھی شروع کر دوں گا نا تو مجھے بھی آتی ہے سب گزارش یہ ہے مجھے بھی آتی ہے نا تو آپ خود رکھتا ہے لیکن گزارش یہ ہے کہ ہمارا بڑا سمبل ایشو ہے اگر ان کے پاس ابھی بھی ایک سریعت ہے تو وہ اپنی ایک سریعت اپنے گھروں میں ثابت نہ کریں تو ایوان میں لے آئیں ایوان میں ابھی قائد ایوان کا فیصلہ ہونا ہے بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ عدالت کے طرف جانے کی بجائے بھی کہیں جی ٹھیک ہے آپ لے کے آئیں اگلا پروسس شروع کریں قائد ایوان کا فیصلہ آپ بہت جلدی میں بھئی میری بات ختم نہیں ہوئی قائد ایوان کا فیصلہ ہونے کے لیے اگلا میدان لگ جائے گا وہ کینڈیڈیٹ بن جائیں اور اپنے ووٹ لے ہیں معاملہ ختم لڑا ہی کس بات کی ہے عدالتوں میں جا کے کیوں آپ نے ایزاری کسی کے آدمے دینی ہے آؤ میدان میں لگا ہے اور آپ کے پاس تو بڑی ایک سریعت ہے آپ کو کروڑا کیا ہے کیا جی بیلکل نہیں خیرہ صاحب فرمال جی میں نونی کو پیوٹ پارٹی کہتے رہے ہیں کہ اب اسمبلیاں توڑے ہم الیکشن میں چلے جائیں گے الیکشن کروا لیں اب جب اسمبلیاں توڑے ہیں تو پھر کیوں اسمبلیاں بچانے کی کوئی اس سوال کا جواب پانچ ایک ہزار دفعہ ہم دے چکے اب میں پانچ ہزار ایک دفعہ دینے لگے وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا سمبلیاں توڑے ہم الیکشن کرا getanتا ہے سارے ملک اندر الیکشن ہو جائیں گے وہ یہ کہتے تھے کہ دو اسمبلیاں ٹوٹ گئی تو پرے ملک اندر الیکشن کرانا پڑے گا ہم کہتے تھے دو اسمبلیاں ٹوٹیں گے دو میں الیکشن کرا Irlśmy لیکن ہم ساتھ ہی کہتے ہیں ہم نہیں توڑنے دیں گے دوسری بات جو کہا جاتا تھا کہ خان صاحب پہلے دو اسمبلیاں تو توڑے پھر ہم الیکشن کرا لیں گے وہ یہ تھا کہ خان صاحب کو ہم کہتے تھے بھائی صاحب اپنی بات میں وزن تو پیدا کریں دو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ممبر آپ کے حلف لے رہے ہیں بائی الیکشن آپ لڑ رہے ہیں چیپ نسٹر آپ بن رہے ہیں اور نئے انتخاب کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور دو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے حکومتوں میں بھی تو یہ تو نہیں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے پہلے یہ تو کام کریں جو ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے اس کے جواب میں کہتے تھے اس کا اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے ابھی میدان لگایا آج ہے اپنا ماشاءاللہ بڑے دیرک اور بڑے سمجھ جانب اور آپ کے احلام ہے کہ ظاہرہ عمران خان آپ کا پنچنگ بیک بنے ہوئے ہیں اور کوئی ہمیں ایشو ہی نہیں ہے آپ بتائیں کہ پیل پارٹی کا ستتر کے بعد کوئی در بزیریہ اللہ نہیں بن سکا گرداری صاحب باروہ روح پتہ کانے آتے ہیں آپ کی نائنٹی تھیری میں کتنی سیٹیں تھی اور دو ہزار دو میں کب بھی آپ صرف سیمن ہے آپ اس کا سکور بڑھانے کی بجائے پنجام میں آپ بزیریہ اللہ کب لہ رہے ہیں اور آپ کی آئندہ الیکشن میں کتنی سیٹیں ہوں گی کس سوال کا جواب باصل زرزاری صاحب بھی اپنی وزنم سے کالی دے چکے میں انہی کے جواب کو آپ تک پھر دوبارہ آپ کو پتا تو ہے لیکن پھر میں دوبارہ ریٹریٹ کر دیتا ہوں انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ مسلم ڈیک کی کیونکہ ایک سریعت ہے ان کا حق بنتا ہے اور ان کے لیے حمزہ میں اور بلاول صاحب میں کوئی فرق نہیں ہے لہٰذا جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے اس بات کا سوال اور جواب ہم بہت دفعہ دے چکے ہیں ہاں پیپلز پارٹی کو پچھلے پچاس سال میں جتنا کمزور کرنے کے لیے ریاستی طور پہ اور سماجی طور پہ اور سیاسی طور پہ کوششیں کی گئی ہیں وہ ان کوششوں کے نتیجے میں اور ان سادشیوں کے نتیجے میں یقیناً ہم کمزور ہوئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیں نہیں ہوگا اگر آپ کو ہے تو ہمیں نہیں ہوگا جو کمزور ہیں جنہوں نے آ کے اپنی طاقت بڑھا کے اسمبلیوں میں آنا ہے تو ہمیں آپ سے بہت زیادہ حساس ہے لیکن ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یو بل سی جہاں تک ایک ایک سوال آیا تھا کہ لوگوں کا مرکز کی طرف سے سنبوں کے ساتھ کون سا آدم تعاون ہے میں کروں کون سی محاضر آئی ہے یعنی مرکزی حکومت کی طرف سے پنجاب کی گورنٹ کہے یا خیبر پختونخواہ کی حکومت کہے کہ ہماری طرف سے کون سی مضامت ہو رہی ہے یہ تو ایک انٹرنل پولیٹیکس ہے نا یہ تو پنجاب کی اپنی اندرونی لڑائی ہے میں اس پہ بھی گزارش کر دوں اس پہ بھی گزارش کر دوں میں نے اگلے دن بھی یہ کہا تھا کہ جس آپ کو یہ دعویٰ ہے کہ تیش حدہ اصول کے سے ہٹ کے کوئی بات نہیں تیش حدہ اصول سے ہٹ کے جو فیڈرل گورنٹ کے پاس ریسورسز تھے وہ نہیں دیے گئے آئیں بیٹھ کے وہ بھی اپنا ریکارڈ سامنے رکھیں ہم ان کو بتا دیں گے یہ ان کا شیر بنتا تھا دے دیا گیا ہے ہاں اگر کچھ پیسہ فلڈز کی طرف وہ فلڈ ویکٹمز جو سوہ تین کروڑ کے قریب لوگ تھے اگر کچھ پیسے ان علاقوں کی طرف فیڈرل گورنٹ نے ٹرانسفر کیے ہیں یا صوبائی حکومتوں نے ٹرانسفر کیے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے باقی صوبوں کا حق مارا ہے فیڈرل گورنٹ نے اپنا پی ایس ڈی پی کاٹ کے دیئے بلکل ایسی بات غلط ہے یہ تو کرنا کچھ نہیں ہے یعنی خود اپنی پرفارمیس نہیں ہے اپنا منیجمنٹ نہیں ہے اور دوسروں پہ الزام لگاؤ یہی عمران خان کا ساری زندگی کا سٹائل ہے کہ اپنی پرفارمیس پونے چار سال کی کوئی ایک ایک کام نہیں ہے دوسروں پہ الزام لگا کے لوگوں کو یہ خراب کر گئے ساتھ آپ سے سوال ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو بلاول پٹو زلداری نے ایک لونگ مہنگائی کے خلاف نکالا تھا اب تو مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے پڑھتی جا رہی ہے تو ذرا آپ بتائیں کہ سین سے کب لونگ دیکھیں آج کل جو جس طرح جو مہنگائی ہوئی ہے جو مشکل حالات ہیں جس کا سب لوگ خاص طور پر پی ٹی آئی ذمہ دار کہہ رہی ہے کہ یہ موجودہ وفاقی حکومت یہاں جو الائنس ہے یہ تو شاکستانہ ہے ان کی پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کی نا اہلی کا جو یہ پانچ چھے ماہ والی جو حکومت ہے اس کے گلے پڑا ہوئے اور اس وقت جو ملکی حالات تھے یہ بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے موجودہ حکومت کو ملک کی بہتری کے لیے نہیں تو جو حال پی ٹی آئی کی نا اہل وفاقی حکومت نے اس ملک کا کیا اور جس طرح انہوں نے آئی ایم ایف سے معایدے کیے تھے پھر اس کو توڑا پھر وہ خود ہی کہتے تھے کہ جی ہم نے مائنز بچا دی ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے وہ تو صرف ان کا جو جہاد کہلے جو خان صاحب دعوے کرتے تھے صرف اور صرف حصول اقتدار تھا کتنی حکومتیں یہاں چینج ہوئی ہیں کبھی اس طرح کے حالات ہوئے کتنے وزیراعظم چینج ہوئے دیگر ہوئے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے آپ نے خان صاحب کے بیانات سنے ہوگے کہ جی اس سے اچھا تھا ملک ٹکڑے ہو جاتا جی ایٹم بم گرا دیا جاتا بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو یہ ہے تو سب کچھ اور پھر یہ الزام لگاتے رہتے ہیں جس طرح محترم قائرہ صاحب نے کہا کہ ہر کسی کو چور چور اور تین انگلیاں اپنی طرف ہیں اب جو حالات نکل رہے ہیں یہ تو پورا ٹبری چور ہے اور پھر یہ ذمہ دار جو ہے وہ دوسروں کو کہتے ہیں اب بھی آپ دیکھیں ابھی ہم یہاں آئے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ الزام لگانے شروع کر دی ہیں خود ان کے جو پرویز الائی صاحب ہیں جو آج بھی چیف مینسٹر ہیں وقتی طور پر ان خود کہہ چکے ہیں کہ نائنٹی نائن پرسنڈ لوگ جو ہیں ہمارے جو عراقین ہیں وہ اسیمبلیاں نہیں چاہتے کہ ٹوٹیں یہی وجہ ہے کہ وہ کیوں ان کو اعتماد کا ووٹ دیتے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے اور بعد میں پھر اس پر عمل کرے حالانکہ چودری صاحب نے اس پر عمل کرنا ہی نہیں تھا لیکن آئینی طور پر اخلاقی طور پر گورنر صاحب نے جب انہیں کہا اور ان کے پاس اکسیریت تھی تو وہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے اب بھی جس طرح محترم قائرہ صاحب نے کہا کہ ایک پروسس ہے نا کیا ہوا ہے کسی کو یہاں پہ گورنر راج لگا دیا گیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے پروسس کے لیے کہا گیا ہے سپیکر صاحب دو دن میں تین دن میں بلالیں اجلاس اور کہیں کہ جی آئیں نیا قائد ایوان منتخب کریں وہ ہی ہیں اور آکے شروع کرا لیں لیکن یہ صرف الزام وہ فواد صاحب الزام لگاتے ہیں کہ جی کوئی آکے یہاں پہ ہارسٹریڈنگ ہو رہی ہے جی وہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فواد صاحب وہ ہے کبھی آپ چیک بھی کر لیجے گا وہ سیب کھا رہے ہو نا تو آپ پوچھیں حضور کیا کھا رہے ہیں تو وہ کہیں گی میں کیلہ کھا رہا ہے اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور وہ آکے اس طرح کی باتیں کریں اور پھر جی میں کسی کا داخلہ بند کر دوں گا اور لہور تیرے پیود ہے مطلب لہور ہمارا ہے کون ہمیں یہاں پہ روک سکتے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ بی بیاں پاک دامن اور داتا دربار اور دیگر جا کے دعائیں تو مانگ سکتا ہوں نا کہ اچھی حکومت آئی خائر صاحب مجھے بتائی گا کہ آپ نے بھی جمہوری عمل کی بات کی جمہوری تو سلسل کی بات کی جمہوری روایات کی بات کی مجھے بتائی گا کہ کیا یہ جمہوری روایات ہیں کہ آٹھ مینے سے پی ٹی ای والوں نے آپ کو آہ کیسے دیا میں ابھی تک آپ ان کے اس کیسے بھی محضور نہیں کر رہے وہ اگر کرسے بھی ہیں تو ان ان نشستوں پر کر رہے ہیں جہاں جو نو جہاں پہ وہ کمزور تھے میرے عزیز اس پہ عدالت عزمہ نے بڑا واضح طور پہ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور باقی عدالتوں نے بھی خان صاحب کو بار بار یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ معاملے عدالتوں میں نہیں بلکہ آپ جا کے ایوانوں میں حل کریں سو ان اس طیفوں کے اوپر عدالتوں کا بھی ایک موقف آیا ہوا ہے اور سپیکر صاحب نے اور سپیکر چیمبر نے یا نیشنل سمجھی کے سیکریٹریٹ نے کل بھی شاہ محمود صاحب کو اس کا جواب آپ نے پڑا ہوگا نا وہ جواب بڑا ہے نا تو وہ وہ لیگیلٹی ہے وہ آئینی اور قانونی طریقہ ہے اور آپ کے سوال کو تھوڑا سا شاہ صاحب کے سوال کو آگے کرتے ہوئے اتنی گزارش کر دوں مہنگائی ایک شدید بڑا فیکٹر ہے ہماری حکومت آنے کے بعد مہنگائی بڑی ہے یہ میں آج نہیں کہہ رہا ہم روز اس بات کا اقرار کرتے ہیں ایک فیکٹر ہے کہ ہمارے وجہ سے عمران خان اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کر کے گئے کہ میں بجلی کے ریٹ بڑھاؤں گا میں تیل کے ریٹ بڑھاؤں گا میں گیس کے ریٹ بڑھاؤں گا میں ٹیکس بڑھاؤں گا یہ ہم نے معایدہ نہیں کیا اگر ہم اس کے ساتھ معایدہ ریوائیو نہ کرتے تو آج پاکستان خدا نہ خاص تھا ڈیفالٹ کر چکا ہوتا اور خان صاحب کے وزیر خزانہ نے اور خان صاحب نے خود پاکستان کی ایکانومی کے اوپر پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملے کیے ہیں یہ کہہ کے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے پاکستان سری لنکا بننے والا ہے یہ پینک کریٹ کرنے کی کوشش کیا ہے کسی کے علم میں نہیں تھا کہ یوکرین روس کی جنگ جو ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں اتنی بڑھ جائیں گی ہم نے ہماری طرف سے اگر کوئی چیز یعنی کوئی شورٹیج ہوئی ہے فیڈل گورنمنٹ ذمہ دار ہے اگر عالمی منڈی میں چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے اور ساری دنیا میں ریسیشن ہوا ہے ساری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے اس کے اثرات پاکستان پہ آنے تھے ہم قالی الزام نہیں دے رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے معاہدے پہ عمل درامت کے وجہ سے بجلی گیس تیل ہر چیز کے ریٹ بڑے ٹیکس بڑے بالکل بڑے لوگوں کی زندگی میں تکلیف ہوئی ہوئی لیکن وہ معاہدہ ہم نے کیا تھا وہ معاہدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا اور اگر اس معاہدے کو ریوائب نہ کرتے تو خدا رخواستہ آج پاکستان کہاں کھڑا ہوتا پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوتا نہ آپ کو آئی ایم ایف کا مدد ملتی نہ آپ کو ورڈ بینک کی ملتی نہ آپ کو ایشن ڈیولمنٹ بینک کی ملتی نہ آپ کو دوست موالک سپورٹ کرتے تو آپ کہاں کھڑے ہوتے خان صاحب نے ایسا نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے شاہدی آپ سے سوال ہے ماشاءاللہ وزیر بلدیات سندھ کے شاہد بڑی میٹی دبان میں بات کرتے ہیں اب کراچی بڑے میٹے آتے ہیں کراچی کا انفرسٹرکچر دیکھیں دیکھ دیکھیں ہمیں یعنی افسوس ہی ہوتا ہے اور اب لوگر میں دیکھیں آپ کے اتحادی وزیراعظم نے یہاں تھی سرکے دیکھیں دوہ در آٹھ سے حکومت ہے کراچی پہ کیوں نہیں آپ نے بڑے اچھے بات کی بات یہ ہے کہ آپ تمام سیاسی جماعتوں کی کشیدی کے باعث مفتہ اسمائل نے بتا دیا کہ جی ملکی محشد کس طرف پہنچ ہوئی ہے وہ انہوں نے احسابدار کی بات کو پنڈیمٹ کیا اور پارٹی اس کی پارٹی نے اس کا نوٹ بھی جاری کر دیا تو جب دونوں وزیریں خزانہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ کیسے ان کو ان کو ترہداری کر دیں دیکھیں ہم کسی کی جانب داری نہیں کر رہے ایک بات کہ جو پارٹیوں کی باتیں ہوتی ہیں یہ پارٹی کارکنوں کو چاہیے کہ وہ جو اس لیول کی گفتگو ہوتی ہے یہ اپنی پارٹی کو اندر کرنی چاہیے یہ میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے سوال جواب نہیں ہونے چاہیے مناسب نہیں ہوتا اس سے اور یہ حساس ایشو ہے اس طرح کی گفتگو سے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ہو یا ادروائز بزنسز ہو یا لوگوں کا اعتماد شیک ہوتا ہے پاکستان کے اندر پینک ہو جاتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو اس پریشانی سے آلریڈی مشکل کا شکار معیشت مزید مشکلات کا شکار ہوتی ہے تو یہ مفتہ صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا جہاں تک تعلق یہ ہے کہ مشکلات ہیں ہاں بالکل ہیں یہ تو کہہ رہے تھے پندرہ دن پہلے ڈیفالٹ ہو جائے گا اسے پہلے کہتے تھے مہینہ پہلے ڈیفالٹ ہو جائے گا الحمدللہ یہ مشکل وقت گزرا ہے ابھی گزر رہا ہے ان مراحل سے گزر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وقت گزر گیا ٹھیک ہو گیا سب سب اچھا نہیں ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ہم کوئی گرنے والے ہیں ایک مشکل وقت ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا گزرے گا تینکیو